اگر دیکھا جائے تو کامپیننگ کے اندر آخری تین دن رہ گئے ہیں اور ان آخری تین دنوں کے اندر میں ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز کی جو کامپیننگ ہے اس کو پر میں بات کرنا چاہوں گی خاص طور پر ڈیلیورنس کی بات کریں اگر ہم پرفارمنس کی بات کریں ان کے سٹار پروجیکس کی بات کریں تو میں اس کو پر ضرور میں کوشش کروں گی کہ جو اگلے تین دن آپ میری ویڈیوز دیکھیں آپ اس حوالے سے میں ان چیزوں کو ضرور انٹیٹین کروں کیونکہ at the end of the day elections کے بعد جو بھی حکومت میں آتا ہے یہ چیزیں ضرور میٹر کرتی ہیں کہ جی ان کی پرفارمنس کیا ہے بظاہر طور پر اگر دیکھا جائے تو جو سب سے زیادہ دھواندار کیمپیننگ جو چل رہی ہیں وہ دو ہی پولٹیکل پارٹیز کی چل رہی ہیں ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک پیم لین پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی کیمپیننگ سب سے پہلے شروع کی ایک ٹائم پر تو اکیلے بلاوالی تھے جو کہ اپنی کیمپیننگ کر رہے تھے نون لیگ نے اپنی کیمپیننگ بہت دیر سے شروع کی شاید ٹکٹس کا پریشر تھا شاید کیمپیننگ چوک آؤٹ بھی نہیں ہوئی بھی تھی اور شاید کہیں نہ کہیں اس بات پہ اعتماد نہیں ہوگا کہ جی انتخابات کے باقی آٹھ فروری کی ہی تاریخ پر ہونے ہیں کہ نہیں ہونے خیر ریزنز جو بھی ہوں لیکن پی ایم لین نے اپنی کیمپیننگ بہت دیر سے شروع کی لیکن جب ایک دفعہ نواز شریف صاحب باہر نکلے جب ایک دفعہ مریم باہر ن تو پتہ چلا کہ انتخابات کا اب جو میلا ہے وہ سج گیا اور جیسے جیسے وقت قریب آتے جیسے میں آپ کو اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا آپ جیسے اینے وانٹو سیون کے اوپر اس ٹائم کے اوپر چھتیس کا اکڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ورسز پی ایم لین تو بیسکلی مور لائک دس ایلیکشن پریڈومنٹلی بہت سی جگو پہ پی ایم لین ورسز پیپلز پارٹی لگ رہا ہے اور اگر میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کروں تو بہت سے ہلکوں میں اور بہت سی جگو پر یہ ایلیکشن نو مئی ورسز اٹھائیس مئی لگ رہا ہے لیکن اس سے پہلے کہ آج کی ویڈیو کو میں نے خاص طور پر اس وجہ سے مرتب کیا ہے کہ اگر میں پیپلز پارٹی کی کیمپین کی بات کروں بلاول کی ایلیکشن کیمپین کی بات کروں جل سے جلوس ایک طرف جو کہ جاریوں ساری ہیں ان کے اندر کچھ پولٹیکل باتیں بھی ہو رہی ہیں جن سے افکاوس میں پرسنلی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ بلاول شاید اس طرح کی بات کریں جیسے کہ یہ باتیں کرنا کہ نواز شریف چور ہے یا یہ باتیں کرنا کہ جو مریم نواز ہیں وہ شیر نہیں وہ بلنی ہیں یہ تھوڑا سا ذرا ایک پاسنل اٹیک ہو جاتا ہے لیکن سیاست کے اندر جلسوں کی سیاست کے اندر کیمپیننگز کی جب سیاست ہوتی ہے تو اس میں یہ باتیں ہوتی ہیں تاہر القادری صاحب کے حوالے کے ساتھ جس طرح سے بلاول نے ان کے ساتھ ایک اتحاد کیا لہو کے حوالے سے این ای وان ٹو سیون کے حوالے سے وہ بھی تھوڑا سا ذرا انڈائیجسٹیبل سا لگ ہے کیونکہ ایک طرف بلاول بات کر رہے ہیں کہ یونگسٹرز کو لے کر آنا ہے یوتھ کو لے کر آنا ہے نئی سوچ کو سامنے لے کر آنا ہے ویسے میں ان کے جو نئی سوچ چنو نئی سوچ کو یہ ان کی ٹیگ لائن ہے ان کی کیمپین کی یہ کہیں نہ کہیں چیز تاہر القادری صاحب کے ساتھ اتحاد کرنا ان کی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا پاکستان آمامی تاریخ کے ساتھ یہ کہیں نہ کہیں اس کو نگیٹ کرتی ہے when he says کہ youngsters کو آگے لے کر آنا اور ایک moderate پاکستان کی طرف جانا ہے ایک secular پاکستان کی طرف جانا ہے ایک نئی سوچ کو سننا نئی سوچ تو یہ ہوتی ہے لیکن اگر ہم ان کے performance کی بات کریں سندھ میں ان کی پچھلے پندرہ سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے اور اگر میں پچھلے ایک دو سالوں کی ہی بات کروں اگر انہیں الیکشنز کو لے کر کے تو جس جن سٹار پروجیکٹس کو جو بلاول ہیں ان کی اپنی کیمپیننگ کے اندر استعمال بھی کر رہے ہیں اور ان کی کیمپیننگ ٹیلیویشن چینلز پر چل بھی رہی ہے ان میں دو ایسے پروجیکٹس ہیں ویسے تو خیر اور بھی ایسے ہیں ان کے اوپر بھی ہم وفتن بات کریں گے لیکن میں پہلے ان دو پروجیکٹس کی بارے میں بات کروں کیونکہ یہ educate کرنا یہ آپ لوگوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے جو چیز جس political party کی اچھی ہے جو چیز جہاں پر اچھی ہو رہی ہے ہم اسے کہیں گے کہ اچھی ہو رہی ہے جو چیز اچھی نہیں ہو رہی ہے ہم بولیں گے کہ وہ اچھی نہیں ہو رہی ہے اب جو ایک ان کی ایک service ہے جی pink bus service یہ بڑی کمال service تھی بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جب service اس کی inauguration بھی ہونی تھی شرجیل میمن صاحب کر رہے تھے شرمیلہ فاروقی بھی اس حوالے سے on board تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سپیشلی مجھے invite بھی آیا تھا مجھے بالکل invite آیا تھا کہ آپ بالکل کراچی آئے ہیں اور ہم سندھ کے اندر یہ ایک pink bus service جو ہے وہ inaugurate کرے لیکن آپ کو بتا ہے ہم regular daily shows پر ہوتے ہیں ہمارے اس طرح سے جانا out of city اور پھر ایسے time پر جب آپ کا show ہو working day ہو تو ذرا feasible and manageable نہیں ہو رہا تھا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس چیز کو attend کرنا چاہیے تھا کیونکہ اب جب وہ میں project project دیکھتی ہوں جس طریقے سے اس کے inauguration ہوا ویسے تو پورے سندھ کے لیے ہے pink bus service وہ pink buses ہیں جو کہ خواتین کے لیے بنائے گئی اور پورے سندھ میں ہیں لیکن کراچی میں اس کا inauguration کیا گیا اور کراچی میں بسز چل بھی رہی ہیں ان بسز کی plus point کیا ہے کہ ایک تو safe travel for the women ایک تو comfort travel for the women because ہر عورت ہر طبقہ پاکستان کے اندر ایک گاڑی اپنی الگ سے ہونا اور fueling خاص طور پر جب پیٹرول اتنا مہنگا ہو بہت سے لوگ کے پاس نہیں ہوتی بلکہ 90% of پاکستان کے پاس وہ اس class سے belong نہیں کرتے کہ ان کے پاس ایک الگ خواتین کے لیے separate vehicles ہو بہت سے ایسے لوگ ہوتے جو کہ ایک اچھے comfortable family سے آتے لیکن پورے گھر میں پوری family کے لیے ایک گاڑی ہے اور ایسے میں اگر خاتون نے بھی کام پر جانا ہے مرد حضرات نے بھی کام پہ جانا ہے چلے جی مرد شرد تو بائیک شاہ کبھی استعمال کر لیتے ہیں خواتین کو problem آتی جو اس طرح کے projects ہیں یہ میرے مجھے بڑے پسند آتے ہیں اس طرح کے projects تو اگر آپ یہ کہہ لیں کہ اس project کے حوالے سے میرا باعث ہے کہ مجھے یہ project پسندر میں چاہتی ہوں کہ ایسا project ہو اور بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر بلاول یہ لہور میں بھی اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں at some point of time تو ان کو یہ والا پروجیکٹ لہور میں بھی لانا چاہیے یہ پنجاب میں لے کر یہ والا پروجیکٹ you know پنک بس سرویس کی ایک تو سیکیورٹی دوسرا کمفرٹ میں نے بس دیکھی جو اس کی پوری ویڈیوز آئیں بکوز دیفنیٹل میں تو از ان آنکر وہاں پر نہیں جا سکی اس کی اناگریشن کے لیے لیکن بہت سی اور انکرز کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو اناگریشن کیا پورے میڈیا کے لیے ایک اوپن ہاؤس تھا کہ آپ آئیں آپ ان بسز کو دیکھیں اندر سے ویڈیو بنائیں باہر سے ویڈیو بنائیں اور جو میں نے ویڈیوز ان بسز کی دیکھی ہوں جب میں ان کو چلتے ہوئے دیکھتی ہوں مجھے ایک بڑی سینس آف سیکیورٹی سینس آف اونرشپ اس لحاظ سے فیل ہوتی ہے کہ اچھی بات ہے کم ہے اور زیادہ ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ہونا چاہیے لیکن کہیں نہ کہیں یہ شروع بات تو ہوئی کہ خواتین کے لیے مخصوص کر کے ایک سپیشل بس کیونکہ جو ایک سیکیورٹی اور ہرائسمنٹ بھی بہت زیادہ خواتین کو فیس کرنی پڑتے ہیں یوں نو اس طرح کے لوکل ٹرانسپورٹ کے اندھے تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ صرف سیٹس ہی مختص نہیں کی گئی بلکہ پوری کے پوری بس ہی خواتین کے لیے لائے گئی ہے جدید سہولیات ہیں محفوظ ہے کمفٹیبل ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان میں جو خواتین کام کری ہیں جیسے فیمل بس کنڈکٹرز ہیں اس کے لیے خواتین کے لیے یہ بڑا ہی ایک اچھا پروجیکٹ ہے نہ صرف ان کو سیکیورٹی اور کمفٹ پروائیٹ کرنے کے لیے بلکہ ان کو جوب سیکیورٹی دینے کے لیے بھی اور ان کو دوسرا جو پروڈک ہے تھرکول پاور پروڈک یہ جو تھرکول پاورڈک ہے اس کی ہسٹری سوڈکہ میں ان کی کیمپین بھی دکھ رہی تھی تو اس کیمپین اندر بھی انہوں نے اس چیز کو استعمال کیا تاکہ لوگوں کو یاد رہے بھی جنہوں کو بہنزیر شہید وزاکٹیوز بہت چھوٹے تھے اور میں بہت چھوٹے تھے ہم میں سے بہت سے لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یا بہت چھوٹے تھے بہت یوں گھ تھے بیجلی گھر بنے گا تھرپارکر کا تھرپارکر بدلے گا پاکستان کی جو قسمت ہے پاکستان کی پوری قسمت کا تو پتہ نہیں ہے لیکن ہاں سندھ کے حوالے سے بیجلی پیدا کر کی جا سکتی کتنے میگا وارٹ پچیس سو میگا وارٹ جو بجلی ہے وہ یہ پاور پلانٹ جو ہے وہ جنریٹ کر رہا ہے اور اس پاور پلانٹ کا بھی جو ہائے پوائنٹ ہے اس پروجیکٹ کا ہائے پوائنٹ یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے اندر بھی خواتین کو بہت ابلائج کیا گیا بلکہ اچھا ابلائج کا جو لفظ ہے میں اس کو خیر یہاں پر چینج کر دیں تو نوٹ ابلائج بلکہ انفیکٹ میں یہ کہوں گی کہ خواتین کو ان کا حق دیا گیا ہے خواتین کو ایک 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 اپرچنیٹی پروائیڈ کرنا پروفیشنلی بھی ایک رائیٹ ہے کہ آپ ان کو فائنانچلی انڈپنڈنٹ بنائیں ان کو کام کریں یہ دو ایسے پروجیکٹس ہیں مطلب اس کے بارے میں میں لاکھ اختلاف کروں بلاول سے اور ان کی طرز سیاست سے یا آج کل جس طرح کی وہ تقریر کر رہے ہیں لیکن یہ دو ایسے پروجیکٹس ہیں جن کی میں بالکل یہ تعریف کروں گی اور میں چاہوں گی کہ اگر بلاول کو حکومت ملتی ہے یا کوئی ایس تحسین بنتا ہے تو وہ یہ پروجیکٹ صرف اور صرف سندھ تک یا کراچی تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو اسلامباد میں بھی لے کر آئیں اس کو پنجاب میں بھی لے کریں اس کو لہور میں بیٹا کہ جب نیکس ٹیم وہ پنجاب میں کیمپ ان کرنے کے لیے آئیں تو ان کے پاس سندھ کے سٹار پروجیکٹس کے علاوہ پنجاب کے بھی سٹار پروجیکٹس ہو کے بھائی ہم نے یہ کیا ہے اور جب خواتین کی بات آتی ہے اور خواتین سے ریلیٹڈ ان پروجیکٹس کی بات آتی ہے تو مجھے اس میں کوئی کبہات نہیں بلکہ آپ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ بھی اس چیز کو انکاریج کریں گے اور اس بات کو سمجھیں گے کہ خواتین کے حوالے سے میرا باعث is towards women اینیویز یہ دو پروجیکٹس ہیں جن کی میں نے تو اس ٹائم پر بہت تعریف کرنی تھی ہیں اینیویز اب میں آگے بڑھتی ہوں نون لیگ کی بھی ایسے کچھ پروجیکٹس ہیں جن کے بارے میں میں نے بات کرنی ہے اور دیفنیٹلی نون لیگ کی چاہے وہ اورنج لائن ہو چاہے موٹو ویس کا جال ہو چاہے ان کے سکولز ہو چاہے ان کی جو ہیلتھ کی فسیلیٹیز ہو جو نواز شریف صاحب جان 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 جلسے کرنے جا رہے ہیں موسٹلی پنجاب کے اندر اندر وہ موٹو وی پہ جاتے ہیں اور بہت سکون سے طریقے سے پہنچ جاتے ہیں کئی کئی پہ ہیلیکاپٹر بھی استعمال ہوتے تھے اگر کمی ہے وقت کی تو پنجاب کے اندر جو انفرسٹرکچر کے نون لیگ نے بھی کام کیا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ وہ اپنی کیمپن کو کس طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں لیکن وہ ہم کسی اگلی ویڈیو میں کریں گے ابھی ایک ہی ویڈیو میں سارا کچھ تو نہیں ڈال سکتے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر جو میں نے بات کرنی ہے وہ میں نے پولیٹیکل پارٹی کے سربراہان کی بات کرنی ہے جو کہ کہاں کہاں سے الیکشنز لڑے ہیں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے میں اگر سب سے پہلے آغاز کروں چلے ہم پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی سے یہ آغاز کر لیتے ہیں اگر میں آغاز کروں جی زرداری صاحب کا اینے ٹو زیرو سیون ہے ان کا ہلکا نواب شاہ وہاں سے وہ بن گئے ہیں آپ سمجھے وہ جیت گئے ہیں اور وہ بن گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے مقابلے میں جی ڈی اے کے امیدوار تھے اور وہ دس بردار ہوں گے ان کے حق میں ٹھیک ہے سو آصف علی زرداری صاحب میں پہلے آپ کو بتا رہی ہوں الیکشن تو آٹھ فروری کون ہے بٹ وہ ناشنل سمبلی میں آگئے اگر میں بلاول کی بات کروں دو ہلکوں سے الیکشن لڑے ہیں ایک لڑکانا کا ہے ایک یہ ادھر ہی ہمارے لہور کا ون ٹو سیون ون ٹو سیون از نیک ٹو نیک کیونکہ بلاول بھی اپنا فل زور لگا رہے ہیں اتا تارر بھی اس میں اپنا فل زور لگا رہے ہیں بلاول کا بھی لہور کا پہلا الیکشن ہے اتا تارر کا اپنی لائف کا پہلا الیکشن اور لہور کا بھی پہلا الیکشن ہے سو یہاں پر پی ٹی والوں کو تو خیر کیمپین کی اس طرح سے اجازت ہی نہیں ہے بکوز آف نوہ مئی ٹھیک ہے اور وہ اس لئے جو زہیر آباز کھوکر صاحب ہیں وہ آرام سے اپنی گاڑے پہ جاتے ہیں میں نے بلکہ ان کے ساتھ جب پروگرام بھی کیا تو ان کا اتنا کوئی رولار اپا نہیں تھا پیپلز پارٹی نے بڑی ایک بڑی ایکٹیویٹی وہاں پر پوٹ فورٹ کیوئی تھی بلکہ جز دن میں وہاں پر شو ریکارڈ کرنے کے لئے گئی میری تو خواہش تھی کہ جی ہم بلاول کے ساتھ کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ بلاول مصروف ہے اپنے جلسوں میں اور پھر جائیسی بات ہے وہ انٹیو بیوز دے دیتے ہیں تو وہ تو نہیں ملے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو باقی لوگ وہاں پر موجود تھے بلکہ جز دن میں گئی وہاں پر اس دن آسفہ نے بلکہ ایک بڑے آفس کے افتتاح بھی کیا تھا تو آسفہ بھی وہاں پر موجود تھی آسف علی زرداری صاحب بھی آئے میں 127 is that much important وہاں سے اگر میں آتا کی بات کروں تو آتا ڈو ٹو ڈو کیمپئن کر رہے ہیں گلی میں خود جا رہے ہیں خود جا رہے ہیں ڈو ٹو ڈو کیمپئن کر رہے ہیں اور مطلب وہ اس حلقے میں بھائی وہ پولٹیکل ٹیمپریچری کچھ اور ہے تو وہ جو 127 والا حلقہ ہے جہاں سے یہ بلاول کر رہے ہیں یہ بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا بہت نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر بلاول جیت گئے ماں سے تو بلاول اپنی دوسرا ہلکا کیونکہ ان کا لڑکانا کا ہے لڑکانا کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر یہ میں اگر والی پریڈیکشن آپ سے کرتی ہوں لڑکانا کے اندر جو بلاول جس ہلکے سے الیکشن لڑے ہیں وہاں پہ سیفولا عبدو انہوں نے دس برداری دے دی ہے ٹھیک ہے اور باقی ایک راشد سمرو صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ تو وہ یہ لڑکانا والا تو بیسکلی بہت آسانی سے بلاول جیتے ہوئے ہیں تو ان کی ہوم سیٹ ہے اور یہ بہت ایزی لی بلاول is in the parliament جو ٹونٹی 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 پور کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے انہوں نے جو پہلے دو نامیں آپ کو بتا دی ہیں چیرمن ان کو چیرمن وہ دے کمفیٹیبلی انتو دے پارلیمنٹ دوسری بات یہ کہ وان ٹو سیم کے حوالے سے جو میں بات مکمل کرنا چاہتی وہ یہ کہ اگر بلاول یہاں سے جیت جاتے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکانا کیسی کسی اور کو دے دیں گے لڑکانا کیسی اور دیں گے لڑکانا کیسی اور دیں گے لڑکانا کیسی بہی سیف اور ا آتا ان کو ٹف ٹائم دیں گے کہ وہ کسی طرح یہ سیٹ نہ جیت سکے سو ایٹ ایس ففٹی ففٹی ایٹ ایس ویری نیک ٹو نیک ایٹ ایس ففٹی ففٹی سو لیٹس سی کے آٹھ فربری کو کیا ہوتا ہے لیکن یہ سیٹ جیتے بلاول نا جیتے لیکن بلاول اینڈ زرداری صاحب یہ دونوں جو ہیں یہ پارلیمنٹ میں آگئے اب ہم بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دو ہلکوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں ایک ہلکہ جی ان کا ہے نا ون تھری زیرو ویسی یاسمین راشد اگر پی ٹی نو نو مہی نا کیا ہوتا اور یاسمین راشد جیل میں نہ ہوتی اور نو مہی نہ ہوا ہوتا نو مہی نہ ہوا ہوتا ہے میں دو تین دفعہ آپ سے کہہ رہی ہے بہتا یاسمین راشد تو مطلب آگے آگے تھی نا پہنچ گیا ہے ہاں جی پہنچ گیا ہے کدھر پہنچ گیا ہے ہاں جی آج یا پہنچ گیا ہے مہا پہنچ گیا ہے پھر جب ان کو پتا چلا کہ اچھا جی اب یہ تو حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں اور یہ تو فوج بھی ابنی روک رہی ہے اور ہمارے لوگوں نے دھوا بول دیا تو پھر ان کی یہ والی ویڈیوز میں ہے کہ نی 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 جی آپ آگے مت جائے آگے مت جائے لیکن تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا تو اگر یہ نہ ہوتا اور اگر وہ نہ ہوتا تو پھر میں کہہ سکتی تھی کہ جی بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا نواز شریف کو دکت ہو سکتی ہے ورنہ ادھر وائز ابھی میں بات کرو این ای وان ثری زیرو پی ایمل این نواز شریف کے لیے ایزی پی زی این اے وان فائیو سے وہ الیکشن لڑے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ ایمان سہرہ سے یا تو اس کے اندر بھی جو ہے ان کا پیٹ ہلکا ہے اور وہاں پہ انہوں نے بہت بڑا جلسہ بھی کیا تو وہ بھی ان کے لیے ایزی پی زی ہے لیکن آئے پرسنلی فیل کے نواز شریف صاحب این اے وان ثری زیرو اگر جیتے ہیں تو وہ یہ والی سیٹ رکھیں گے اور مرمان سہرہ والی جو سیٹ ہے وہ لیٹ کو کر دیں گے کیونکہ وہاں پر بھی ان کا نون لیگ کا کافی ووٹ بینک ہے تو کسی اور کو سیٹ دے دیں گے وہ وای الیکشن میں سیٹ چلی جائے گے اور پھر اس کے بعد اس کے پر دوبارہ الیکشن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آجائیں جی میں مریم نواز کی بات کر لیتا ہوں مریم نواز جو ہے اگر دو ہلکوں سے الیکشن لڑی ہیں ایک این ایک پی پی این اے وان وان نائن وہاں میں میں نے جا کے پروگرام بھی ریکارڈ کیا تھا اور تب میں نے دیکھی تھی کہ ان لوگ کی کیمپیننگ کیسے چل رہی ہے بہت یہ پیٹھ ہلکا ہے نون لیگ کا بکوز اس میں علی پرویز شاہستہ پرویز ان کی پوری کاملی نے بیسیکلی علی پرویز بہت زیادہ کام کیا ہے پی ایم ایل ان کا بہت زیادہ ووٹ بینک ہے اگر نو مہینہ ہوا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتی تھی کہ ہاں جی شہزاد فاروق جو ہے وہ ان کو ٹف ٹائم دے دیتے یا پھر دی پوائنٹس کے اچھا شہزاد فاروق کا ایک اور بھی تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا وہ عباد فاروق کے بھائی ہیں عباد فاروق نو مہینہ آگے آگے نظر آئے تھے اب وہاں ان کا تو مطلب فوج کے حلقوں میں اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں ایک بہت بڑا کارٹا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں کیوں بھئی آپ کو پتا ہے ہم تو خود یہ کہتے ہیں جن لوگوں نے نو مائی کیا ہے جو کہ آج نو مائی کر سکتے ہیں کیا ہے نا کہ صحیح برے کی تمیز تمیز نہیں ہے اگر آپ فوج کے پر ایسے چڑھائی کر دیں گے کل کو آپ کسی پر بھی چڑھائی کر دیں گے تو بھئی ایسے لوگ ہمیں اتنے ایکسٹریمیسٹ قسم کے لوگ نہیں چاہیے گنڈا گردی میں ایکسٹریمزم یوں ہمیں اس طرح کے لوگ نہیں چاہیے ایسے نا میں مریم نواز ورسز شہزاد فاروق ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز جو ہیں اس میں کمفیٹبلی جیت سکتی ہیں دیکھیں یہ جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں یہ ہنڈر پسنٹ ہتمی نہیں ہے یہ میں آپ کو تھوڑی سی اپنی ریسرچ تھوڑا جیتا میں نے ہلکے کا سہوے کیا ہے یہ اس اعتبار سے میں بتا رہی ہوں کچھ جو مجھے خبریں ملی ہوں اس اعتبار سے اپسٹ کو always there is a chance دیکھیں حتمی چیز جو ہے وہ سے اوپر والے کو بتا ہے میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کیا کیا possibilities ہو سکتے یہ نا نا ہو کے دردر ہو جائے بعد میں ہم مجھے گالیاں دیتے پہ رہے تو خیر اس کے علاوہ پی پی ون فائب نائن مہر شرافت کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے مہر شرافت کا نشان ہے وکٹ وہ پی ٹی آئی کے حمایت ہی آفتہ امیدوار ہے تو پی پی ون فائب نائن یہ بھی مریم نواز اچھا یہ جو پی پی ون فائب نائن ہے یہ ان کی روحے لسغر والے ہلکے کے انڈر آتی ہے so which means کہ وہ ہلکہ بھی comfortable ہے نون لیگ کے لیے یہ ہلکہ جس میں مریم نواز contest کریں یہ بھی comfortable ہے so مریم نواز is coming into the parliament یہ پہلا election ان کے کریئر کا پہلا election ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ disqualified تھی election وہ جہاں سے بھی جیتے پی پی سے جیتنا ہے اینے سے جیتنا ہے she is coming into the parliament she is coming into the parliamentary politics تو وہ بھی easily آئی میں ہے so نواز شریف is in the parliament زرداری صاحب is in the parliament بلاول is in the parliament مریم نواز is making her debut in parliamentary politics شباز شریف کی اگر میں بات کروں na123 which is lahore کا حلکہ اس کے علاوہ ان کا یہاں پہ مقابلہ ہے جی افضل پاہٹ advocate i don't know how to pronunciate his name but ان کا جو نشان ہے وہ ریڈیو ہے یہ حلکہ اور اس کے علاوہ کسور کا na130 ہے تو شباز شریف صاحب na123 مجھے لگتا ہے کہ comfortably he is very comfortable وہ comfortable ہے نون لیگ اس میں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ یہ سیٹ بھی جیت گئے اور اگر ان کیس کسور کی بھی جیتتے ہیں تو ان دونوں میں سے وہ lahore کی سیٹ رکھیں گے تو شباز شریف is also into the parliament اچھا جی یہ تین چار پانچ پانچ لوگ کے بارے میں انہیں آپ کو بتا دیا اگر میں اب آپ کو مولانا صاحب کے بارے میں بتاؤں مولانا صاحب کا بڑا بکوز مولانا صاحب کا جو مقابلہ ہے اگر میں بات کروں تو ڈیرہ اسمائل خان کا ہے وہاں پہ علیہمین گنڈاپور ہیں وہاں پر فیصل کنڈی صاحب ہیں یہ مولانا صاحب کے لیے ایزی ہلکہ نہیں ہے I don't think so کہ مولانا صاحب کیونکہ obviously party کے سربر آئے میں آپ سے اسی لیے کر رہی ہوں کہ کون سے party کے بگیز پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے فور فور is very very dicey مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس حلقے سے آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر علیہمین گنڈاپور صاحب اپنی کامپیننگ تو کر رہے ہیں بٹ انہوں نے نو مائی کیا ہے نا so resistance ان کی بہت زیادہ ہوگی تو فیصل کریم کنڈی صاحب اس میں بلکل لیڈ لے سکتے ہیں you never know so یہ دو چیزیں یہ مولانا صاحب کے لیے بہت tricky حلقہ ہے so let's see کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے لیکن مولانا صاحب جو پشین مالی سیٹ ہے نا وہاں پہ پختون خواب آمی ملی پارٹی کے ساتھ انہوں نے اپنا adjustment arrangement کر لیا ہے کہ محمود خانہ چکزئی صاحب نے وہ سیٹ ان کے لیے چھوڑ دیا تو اگر مولانا صاحب پارلمنٹ میں آئے تو وہ یہ پشین مالی سیٹ سے آئیں گے برنا دوائز مجھے یہ جو ان کی ڈیرہ اسماعیل خان کی جو سیٹ ہے نا فور فور یہاں سے مجھے ان کا بڑا مشکل لگتا ہے دوسری طرف اگر میں بات کروں جی سراج الحق صاحب کی بھی تو یہ کیونکہ obviously جماعت اسلامی کے امیر ہیں تو یہ بھی 5050 ہے نا zero six ہے ان کا اور ان کا جو مقابلہ ہے وہ پی ٹی کے ساتھ پی ٹی کے حمایت یافتہ امیدوار کے ساتھ ہونے والا ہے سو یہ مجھے لگتا ہے کہ this is going to be a 5050 مقابلہ اس میں آزاد امیدوار پی ٹی کے حمایت یافتہ امیدوار بھی جی سکتے سراج الحق صاحب بھی جی سکتے ہیں either ways لیکن سراج الحق صاحب بڑی ایک منظم قسم کی کی کیمپیننگ کرتے ہیں سو آئے پرسنلی فیل کے یہ 5050 مقابلہ anyways جی اگر میں خالد مقبول صدیقی صاحب کی بات کروں ان کا مقابلہ کراچی میں وسیس پی ٹی آئے ہے یہ بھی 5050 ہے I am not sure whether خالد مقبول صدیقی صاحب can make it to the parliament directly ان کو tough competition سے گزرنا پڑے گا یہ 5050 ہے یہ کیا ہے یہ بلگے ان فاکت مجھے اس حلکی کی جو عبام ہے وہ مجھے اس بارے میں بتا بھی سکتی ہے اچھا جی آگے آجائیں جی اگر میں بات کروں بڑی سیدھی سیدھی اختر منگل صاحب ورسز جو رئیسانی صاحب ہے پاکستان people's party والے کوئٹا کا یہ جو حلکہ ہے یہ بڑا interesting مجھے حلکہ لگتا ہے because it can be اختر منگل صاحب اور it can be رئیسانی صاحب یا ہو سکتا ہے ان دونوں کے آپس کی struggle کے اندر جو پاکستان تاریخی انصاب ہے وہ جیت جائے you never know so یہ حلکہ جو ہے اس کو پر اتنی مجھے کوئی clear آپ کہہ لیں کہ position جو ہے وہ لگ نہیں سکتی میں آپ کو clearly نہیں بتا سکتی ہے کہ مولانا صاحب کس حلکے سے آ رہے ہیں اختر منگل صاحب یا رئیسانی صاحب جو ہے will they make it or they are not going to make it to the parliament this time I don't know about this this is going to be very very tricky اور اگر میں اچک زی صاحب کی ہاں کیونکہ میں نے ذکر کہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اچک زی صاحب کا بتانا چاہئے اچک زی صاحب نے کوئیٹا کی ایک سیج سے جو جے youi ہیں ان کے جو امیدوار ہیں وہ دس بردار ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ محمود خان اچک زی صاحب جو ہیں وہ parliament میں ہوں گے چاہے وہ اس والی سیج سے نہ ہوں جو کہ انہوں نے مولانا صاحب کے حق میں دس بردار کی ہے لیکن وہ یہ اس والی جو دوسرا جو کوئیٹا کے ہلکے سیو الیکشن لڑے ہیں شاید وہ اس سے parliament میں آ سکے تو خیرہ نویز یہ میں نے آپ کو جو پارٹی کے سربراہان یا پارٹی کے بگی اس کے بارے میں بتایا تھا دو گی میو فیڈباک کہ آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے باقی ابھی کے لئے اتنا ہی لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی وڈیو میں ملتے ہیں اگلی وڈیو کے انہوں ہم تھوڑی سی بات کریں گے نون لیک کی جو تھوڑی سی کامپیننگ چل رہی ہے انہوں نے اپنے ایڈز کیسے بنائے ہیں وہ اپنے کون سے سٹار پروجیکس جو ہیں وہ مارکٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر اہم خبر بھی ہم شامل کریں گے تو ابھی کے لئے اتنا ہی آپ سے اگلی وڈیو میں ملتے ہیں